آج ایک سوالہ جی سنا ہے آپ ہندووں سکھوں ایسائیوں میں بھی جہاں تر صرف ذکر قلب دیتے ہیں جبکہ وہ مسلمان نہیں بھیر مسلموں کے دل کس طرح اللہ لگ سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں جب حضور پاک آئے تھے اس وقت کون مسلمان تھا یہی لوگ دینا انہی لوگوں نے نمائے تبلیغ کرینا ایک دم تو رہو نہیں کہا تم کلمہ پڑھو نماز پڑھو بس ان کا ایک طریقہ تھا ان لوگوں کے کلموں پہ نظریں ڈالیں ان کے حظر اللہ لگئی تو پھر یہ لا ادھا اللہ مہابند رسول اللہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے اب جب آم آم ہاں کوئی گونے گار ہو بہت بڑا گونے گار ہو ہاں بہت بڑا کافر ہو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تُو اللہ کا ذکر کر رہے دل کی درکنے کے ساتھ کر ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا اللہ کی حکم سے ہوگا اور جس کی اوپر اللہ کا حکم ہو گیا اس کے قلب نے اللہ لکھرنا شروع کر دی تو مسلمان ہی ہوگا پہ کیا ہوگا آج نہیں ہے کل تو ہو جائے گا نا وہ آج گونے گار ہے کل تو پر ازگار ہو جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کے آگے کوئی نا چھے مسلم تو چھے کافر چھے زندہ چھے مردہ وہ جس کو چاہے جس کو اپنے دوست بنانا چاہے بنا لیتا ہے اور باقیات ہیں کہ بڑے بڑے کافر بڑے بڑے ڈاکو اس کی نظروں میں آئے تو ولی بن گئے تو مسلمان کی بات کرتا ہے وہ تو ولی بن گئے یہ انہی کے خوابہ بنگاروں یا کافروں انہی کے دل اللہ لکھتے ہیں جن کو بعد میں مسلمان ہونا ہوتا ہے اور اس کا ریکارڈ ہے وہ ویڈیو ہے وہاں کو ویڈیو دیکھو نا ایک سال ان کو ذکر دے کے آئے دوسرے دعاوں وہ کلمہ پڑھیں وہ کلمہ پڑھیں ایک طریقہ کہا رہے ہیں جس طریقے سے ہم کو ڈیریکٹ نہ قرآن کی بات کر سکتے ہیں نہ ہم ان کو نماز کی بات کر سکتے ہیں ان کو کلب کی بات کرتے ہیں پھر آستہ آستہ کلب سے وہ زبان میں بھی آ جاتی ہے موسیقی